ہم لوگ کتنی بار کرول باگ گئے ہوں گے بہت بار اور بہت سے لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کرول باگ میں یا تو جاوب کر رہے ہوں گے یا جاتے رہتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ گھر بھی وہی ہو ہے نا لیکن کوئی چیز جو ہماری نظر کے سامنے جب تک نہیں آتی تب تک وہ ہے بھی exist بھی کرتی ہے پرتوی پر نمشکار حرر مہدیو جے بھولے نات آپ کا سواگت یہ ہے چاچا کا ریڈیو میرا نام نتن ہے یہاں سے ہم آرٹیکل مووی ریویوز ولوگ وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں ایک خاص چھوٹا سا بلوگ آنے والا ہے ایک آپ سبی کے پیار اور بھولے بابا کے آشروات سے کچھ اچیو کیا ہے وہ دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے تھوڑا وقت دیجئے گا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اپلوڈ کرنے سے پہلے میں انسٹا پر تھوڑا بہت اس کی جھلکی دے دوں کی کیا چیز نئی آپ لوگوں اور ہمارے لوگوں کے بیچ میں آئی ہے کیونکہ میں آپ کو اپنا پریوار ہی مانتا ہوں دیکھیں آج کا جو آرٹیکل ہے یہ دلی کرول باگ سے ہے بہت ساری دکانیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک دکان میں کسی کو کوئی سمسیہ لگ رہی تھی ان کا نام یہاں پر رجت ہے ویسے تو اور الیکٹریکل کا کام تھا ان کا جہاں پر انہوں نے یہ جوب شروع کرا مطلب اپنا ویپار شروع کرا یہاں ان کے ساتھ تین لڑکے کام کرا کرتے تھے جن میں سے ایک لڑکا کوئی بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا ہمیشہ چھپ رہتا تھا جو اسے بول دیا گیا اس نے کام کر دیا لیکن وہ چھپ رہا کرتا تھا اس لڑکے کا دکان میں آئے ہوئے تین یا چار دن ہوا تھا سبھی کو بیوار تھوڑا عجیب لگ رہا تھا لیکن مالک نے ایڈجسٹ کرا کیونکہ یہ لڑکا رہا مہنتی بہت تھا ایسے آپ کوئی کام بتا دو تو یہ مطلب نہ تو کرتا ہی نہیں تھا کی نہیں میں تھک رہا ہوں یا یہ بکسہ بھاری ہے یا وہ ٹرک دور کھڑا ہے مال پہنچانے میں دیر ہوگی اس کو ایسا کوئی دکت ہی نہیں تھی کسی بھی کام کو نہ نہیں کہتا تھا دکان والے کو جا کر چائے بول کر آنی ہے کسی سے جا کر پیمنٹ لے کر آنی ہے بس اسے پرچی لکھ کر دینی پڑتی تھی اس نے کئی بار یہ کیا مطلب ایک دن میں تو اگلے دن سے مالک سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ بولنے میں کوئی سمجھ سیا ہو لڑکے کو تو ہمیں کوئی دکت نہیں مہنتی ہے کام کر رہا ہے پیسے کمارا ہے تین دن بعد مطلب ان کی دکان کے باہر ایک جگہ کچھ رکھا ہوا بنا ہوا تھا مالک آیا اس نے دکان جب کھلوائی تو پوچھا کہ یہ سب کس نے رکھا ہے یہ ٹوٹکا تھا تو اس لڑکے نے دیکھیں میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ ٹوٹکا کرنے والا خود بتائے کہ یہ میں نے کر رہا ہے کوئی نہیں بتا تھا لیکن اس لڑکے نے اشارے سے بتایا بڑے پراؤڈلی کہ یہ مدرکی اشارے سے بتایا میں نے رکھا ہے مالک نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں تو اس نے اس طرح سے کچھ پیسے کا کر کے کہ یہ بڑھتا ہے اس سے پیسہ مالک نے کہا اسے اٹھاؤ اور ہٹاؤ یہاں سے فیق دو اس نے بنا کر آگی نہیں فیق نہ نہیں ہے مالک نے دو ایک بار کہا اور پھر ایک بار اسے بول دیا کہ یا تو اسے ہٹا دے ابھی تو نہیں رکھا ہے اسے ہٹا دے یا پھر آج کے بعد جوب پر مطلع بھئیہ نوکری ہر کسی کو پیاری ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹ کا کبھی کبھی نوکری پر بھاری ہے لیکن اس لڑکے نے اسے اٹھایا اور تھوڑا سا دور جا کر سبھی لوگوں سے چھپتا چھپاتا کیونکہ کوئی کچھ اور نہ سمجھ لے جبکہ کیا تو اس نے اپنی دکان کے لیے تھا ایک جگہ جا کر چھوڑایا مالک کو بڑے گسے سے میں کہتا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا مالک نے دکان کھلوائی دکان کھلوانے کے بعد صبح سے لے کے رات تک میں انہیں جو منافع ہوا کرتے تھے وہ گھاٹے میں بدل رہے اور یہ بڑی عجیب لگ رہی تھی بات شام سات بجے تک یہ دکان بند کر کے اپنا چلے جاتے تھے پانچ بجے ہی انہوں نے دکان بند کر دی کہ مناج دکان پر لگ نہیں رہا ہے اور یہ سب جو ہوا ہے دو روپے کی چیز ایک اسی کی نکلی یا مطلب جو بھی ان کا ہوا ایک دن بیتا دو دن بیتا اس دن کے بعد سے جس دن وہ ٹوٹ کا رکھا ہوا تھا اس کے بعد سے ان کی دکانداری جو کہ بڑھ رہی تھی اور یہ ویپاری کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار دکان کر رہے ہیں انہوں نے اس سے پہلے ویپار گجرات میں کیا پانچ چھ سال وہاں کیا تھا اس کے بعد یہ ہیدر آباد آئے تھے بینگلور مطلب چھوٹی عمر میں کام شروع کر دیا تھا پڑے لکھے یہ گیاروی باروی تھے لیکن ویپار کو اچھے سے جانتے ہیں اور میں نے بتایا نا کہ چھوٹا ویپار نہیں کر رہے یہ اچھے لیول کا ویپار کرتے تھے اور بجلی میں جیسے کہ ابھی سیزن آیا سردیوں کا تو پریش امرشن روڈ اور یہ گیس گیجر وغیرہ ان سب پر ڈیل کرا گرمی آ گئی تو فین پر ڈیل کرا اے سی پر ڈیل کرا اس طرح کا ان کا ویپار تھا کوئی بجلی کی دکان ٹائپ نہیں تھی اچھا گودام تھا اور کافی کام یہ گھر سے بھی گیا کرتے تھے کہ جب تک دکان نہیں ملتی اپنا گھر سے کریں گے گھر والے سب ان پر پراؤڈ کرتے ہیں کہ بھئی اچھا کمارا ہے اچھا ہے اور کوئی عیب وغیرہ نہیں تھا ان میں جب اس پریشانی کے چلتے انہیں پندرہ دن ہو گئے تو اس لڑکے سے انہوں نے کہا کہ آج تُو پہلے تو میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرے گا دوسرا وہ جو تُو نے کیا تھا وہ کیا ہے بتا اس کی وجہ سے میرے کو دکھتے ہو رہی ہیں بھوت پریت نہیں دکھ رہے تھے انہیں لیکن ویپار میں گھٹا ہو رہا تھا اس لڑکے انہیں مطلب یہاں جوب کرتے ہوئے اسے سولہ دن ہو گئے تھے آج پہلی بار بات کری بولتا ہے کہ تُو نے گلت کیا تھا اس دن اور وہ اپنے ساتھ بہت سارا پیسہ خوشیاں ترقی لے کر آ رہا تھا تُو نے اسے بھیج دیا تو اب جو اس کا ہے جو وہ جتنا لے کر آ رہا تھا اتنا تو لے کر جائے گا ایسا بولا اور مالک کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے کون آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ کوئی ایک مدب نہ بھوت نہ پریت نہ جن نہ دیو پتہ نہیں کیا چیز بولی اس نے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ پھر تُو اپنے اس کے ساتھ جو بھی تیرا یہ بھوت ہے یا جن ہے اس کے ساتھ ہماری دکان سے نکل جا میں تجھے دکان پر نہیں رکھ سکتا کیونکہ تُو نے ہی اب میں کسی کو بتاؤں گا تو یقین نہیں ہوگا ایک طرح سے نظر لگا دی ہے اور تیری نظر اتنی زیادہ بھاری ہے کہ میرا کام رک گیا ہے اس نے کب میرے جانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا میرے جانے کے بعد بھی وہ اب یہاں بیٹھ گیا جسے آپ نے ہٹایا ہے وہ بھاری بیٹھا ہے جب تک اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگو گے اور اسے جگہ نہیں دو گے تب تک وہ نہیں جائے گا اور اچھی چیزیں وہ بھاری روک دے گا منافع پروفٹ وہ سب بھار روک دے گا اندر صرف اور صرف جو بھی ڈیل ہوگی جو آئے گا وہ گھاٹ آئے گا مالک نے کہا یہ بے وکوفوں والی باتیں مت کر اور سب جو لڑکے کام کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ غلط کر رہا ہے تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا میں جتنا جانتا تھا میں تو مالک کی ترقی کے لیے آیا تھا کہ انہیں خوشی ہوگی کہ ہم سب ان کے لیے اتنا سوچتے ہیں مالک نے کہا کہ اگر سوچنا ہی تھا تو جو تم کر رہے تھے وہ ہی ٹھیک تھا میرے لئے تم محنت کر رہے تھے میں اس سے خوش تھا لیکن اور ایکسٹر کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ جو تُو نے کیا اب دیکھیں میں یہاں سے جو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو لگے کہ یہ منگلنٹ باتیں ہیں لیکن ہاں دکان پر نظر ویپار پر نظر آپ کے کام پر نظر یا آپ کے کھانے پر نظر اگر لگ جائے تو اس کا ڈاکٹر بھی کوئی سلویشن نہیں دے پائیں گے میں سچ بتا رہا ہوں اور اگر آپ کو کسی کی روٹی سے نظر اتار نہیں آتی ہو اس سے اتار دینا اس کے بعد دیکھنا کہ اس کی بھوک میں کتنا پریورتان آ گیا اگر ہاں میری باتیں بیکار لگ رہی ہوں گی کیونکہ میں تھوڑا پرانے زمانے والا ہوں اولڈ سکول ہوں میں میں نظر ٹونے ٹوٹ کے ان سبی کو دیکھ چکا ہوں ٹھیک ہے اور جو لوگ مانتے ہیں وہ لائک کر رہے ہیں نہیں مانتے ڈسلائک کر رہے ہیں دونوں آپشن ادھر ہیں جو نہیں مانتے وہ بس ایک کہانی مانے کہ ہاں کوئی کہانی سنا رہا ہے کسی کے بارے میں آرٹیکل آیا وہ بتا رہا ہے اب سچ ہے جھوٹ ہے اسے آپ لائک ڈسلائک کر کے فیصلہ کر لو یہ تو ہوئی چھوٹی بات کرنے والے اتنا بھینکر کرتے ہیں کہ پریگننٹ وومن پہ بھی اگر کر دیا گیا تو پھر ڈیلیوری ہوتی نہیں ہے نومل سمجھ رہے ہو میں وہ چیزیں بولا نہیں چاہتا ہوں یہاں سے لیکن ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ٹونا ٹوٹکا اگر کرنے والا گزب کا ہے نا اسے کافی کچھ پتا ہے تو کریائیں تو ایک سے ایک ہیں ایک سے ایک جنہیں آپ شروع تو کر پاؤ گے لیکن اس کا انڈ ہونے سے پہلے ریزلٹ آ جاتا سامنے اور نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے پڑھائی کا ٹوٹکا یہ سب میں آج کل دیکھتا ہوں کہ آپ کا پڑھائی میں من لگے گا یہ والا ٹوٹکا کر دو صرف بھگوان کا نام لے کر اپنا کام شروع کرو ٹونے ٹوٹکوں سے پڑھائی اور یہ یو پی ایسی کلیر نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہر کوئی ڈی ایم ایس ڈی ایم بن جائے گا یہاں پر کہ بھئی سب ہی کلیر ہو جائیں گے پھر تو ٹونے ٹوٹکوں سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے نہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ اور ترقی ایک دم ملتی چلی جائے گی کچھ وقت کے لیے اور تھوڑا جلدی ضرور مل جائے گی لیکن جب وہ واپس جائے گی تو گھر کا راشن تک لے جائے گی ہوتا کہا ہے کہ اس نے جس طرح سے اس سے بات کری اس لڑکے سے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نوکری تو نہیں چھوڑوں گا لیکن کوشش کروں گا کسی سے پوچھ کر کہ اسے یہاں سے دکان کے باہر سے کیسے ہٹائے جائے ایک دن بیتا دو دن بیتا تین دن بیتا مالک روج اس سے پوچھتا تھا کہ کیا ہوا وہ جو تُو نے باہر بیٹھا رہا کھائے اسے کیسے بھیجے گا اس نے کہا جی وہ نہیں جا پائے گا آپ کو دکان چھوڑنی پڑے گی مطلب دکان میں کہیں اور لے جاؤں میں نے کہا ہاں میں نے جن سے بات کری ہے کہ نہیں اگر وہ پورا کر دیا ہوتا تو اسے بھیجنا آسان تھا لیکن اب تو وہ وہاں بیٹھ گیا ہے یہاں سے اسے ہٹانا ابھی مشکل ہے قریب قریب تین مہینے تو نہیں جائے گا تین مہینے اور یہ اس وقت ان کا واسطہ میں زوردار کام کا سیزن تھا آپ کو جان کر بڑا عجیب لگے گا کہ یہ پہلا دکندار ہے اس مارکٹ میں جو چلتی چلاتی دکان کو بند کر کے دوسری جگہ دکان کرتا ہے صرف ٹونے ٹوٹکے کے در کی وجہ سے لوگوں کو مزاق لگ رہا تھا جس جس کو اس نے بتایا نا کہ میری دکان پر اس طرح سے کوئی بری نظر بیٹھ گئی ہے میں دکان جو بند کر رہا ہوں لوگوں نے مزاق اڑایا کہ کس طرح کا لالا ہے بھائی آج یہاں پر بری نظر لگ رہی ہے پتہ لگا دوسری جگہ کری وہاں لگ گئی تو کیا دکان ہی بدلتا رہا روز روز مال سمال دکان پر گرہکوں کا آنا یہ چینج نہیں ہوتا ہے ویپار جمانے میں زمانے لگ جاتے ہیں اور اس نے تو تین مہینے میں اس طرح سے اس نے کہا اب جو بھی ہے آپ میری بات پر یقین کرو نہیں کرو لیکن ہاں کچھ یہاں پر گلت ہے وہ لڑکا مطلب کچھ سچ اور کچھ جھوٹ بول رہا تھا سچ یہ کہ ہاں وہ دکان کے باہر بیٹھ گیا ہے اور جھوٹ یہ کہ اسے بھیجا نہیں جا سکتا یہاں سے انہوں نے دکان چینج کری اور پہنچے بھگیرت پیلیس بھگیرت پیلیس میں جو دکان انہیں ملی وہ اتنی زیادہ اندر تھی کہ موبائل کا نیٹ ورک وہاں پر possible نہیں تھا کہ ڈھنگ سے آ جائے فون پر بات کرنی ہے تو اپنی دکان سے بہار آؤ گلی میں تھوڑا آگے تک جاؤ تب جا کر بات ہوگی لیکن ایڈجسٹ کیا جیسے تیسے کر کے یہاں سمان پہنچوایا اور اس لڑکے سے کہا کہ اب ہماری دکان پر کچھ بھی تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف اس مہینے کے لیے میں تیر کو رکھ رہا ہوں اس کے بعد تو چلا جائیے ہو آرام سے چلا جائیے ہو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اس نے کہا مالک جو میں نے آپ کے لئے کیا ہے اس کا فائدہ ہوگا آپ کو آپ آج یہاں بیٹھے ہونا ابھی تین دن میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کروٹ لے اور دیکھنا دکان پر نقصان ہو سکتا ہے وہاں اس نے کہا بیکار کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم یہاں پر آگئے اب تو اس دکان کے بارے میں مجھے بتا رہا ہے کہ وہاں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا رہے اب میں نے وہ دکان چھوڑ دی کوئی اس پر دکان کرے نہ کرے کھالی رہے مجھے کیا مطلب ہے اس نے کہا لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میری بات مانی اور وہ جگہ چھوڑ دی وہاں پر دو دن میں تین دن میں کچھ سمسیا ہوگی بھائی صاحب اس نے آج بولا ہے رات ان کی موبائل پر فون آیا کہ اس دکان میں آنگ لگ گئی یہ گاڑی نکال کر سیدھا وہاں پہنچا ان کی دکان میں نہیں جو ان کی پہلے دکان تھی اس میں اس نے دیکھا شٹر وغیرہ اٹھا ہوا تھا لوگ بھی لگ رہی تھی بقائدہ اندر صرف ایک فنیچر تھا اور کچھ بھی نہیں تھا کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ آگ کیوں لگی تھی کہاں سے آئے کوئی شورٹ سرکٹ نہیں کوئی کچھ نہیں بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوا اور ہر کسی نے اس کی تعریف کری کہ آپ نے صحیح ٹائم پر دکان چھوڑ دی نہ جانے کیا تھی کوئی بلا تھی یا کیا تھا اوہو اس کے بعد تو یہ انتظار کر رہا تھا صبح ہونے کا کہ جیسے صبح ہوگی وہ جو لڑکا ان کے آن کام کرتا وہ آئے گا اسے انعام کے گیارہ سو روپے دوں گا کہ بھائی اس نے تو ہمارے لیے مطلب کافی مال تھا دکان کا اگر بائی چانس رہ جاتے اور یہ شورٹ سرکٹ ہو جاتا میں تو بکھر جاتا سڑک پر آ جاتا جیسے صبح ہوئی یہ دکان پہنچے وہ لڑکا آیا انہیں ہاتھ جڑ کر نمستے کر رہا تھا تو انہوں نے بلائے اپنے پاس گلے لگایا روتے روتے بولتے ہیں کہ تُو نے دکان بچا دی اس نے کہا میں نے نہیں بچائی یہ تو اس کی کروٹ تھی میں نے کہا تھا نا کہ ہم ایک طرح سے اس کے ساتھ غلط کر آئے ہم نے اسے بلائیا اندر نہیں آنے دیا اس کے بعد ہم اسے وہاں پر چھوڑ کر آ گئے ہم اس کے لئے کچھ وہاں کر کر نہیں آئے تو وہ جب کروٹ لے گا تو اس طرح کا کچھ نہ کچھ نقصان تو ہو سکتا تھا مالک کو یہ لگا کہ کیوں نہ اس کی تھوڑی مدد لے لی جائے جب یہ اتنا جانتا ہے تو تھوڑی سی مدد لے لی جائے مالک نے باقی سب لڑکوں کو کہا کہ تم سب باہر بیٹھو ذرا میں اس سے بات کر لو مالک نے اس سے کہا کہ ہماری دکان کے لئے کچھ ایسا پڑ دے جو کہ مارکٹ میں سب سے اچھی ہماری چلے وہ بڑا خوش ہو کر بولتا ہے کہ ہاں میں رکھوا سکتا ہوں لیکن اس کے بعد پھر میں دکان پر کام نہیں کروں گا اگر میں نے یہاں کروایا تو پھر میں دکان پر نہیں آسکتا مالک نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرانا کیونکہ تُو زیادہ مہنتی ہے مجھے ان تونے ٹوٹکوں سے آگے نہیں بڑھنا لیکن اس میں کیا کافی شکتی ہوتی ہے انہوں نے کہا کافی شکتی ہوتی ہے بہتا تُو کتنا پڑھنا جانتا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور وہ جب بتاتے ہیں تب میں کلپاتا ہوں اکیلے نہیں ان کے مالک نے ایسے ٹرائے کی یہاں پر ادکتر ساری مارکٹ ویسی ہے اور دیکھئے سب لوگ اپنی قسمت کا اپنی مہنت کا اور ایشور کے آشرواد کا کھانا کھاتے ہیں آپ کسی کے لیے برا کرنے کے بعد سوچو گے کہ آپ کی روٹی زیادہ ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا دوسرے کی تھالی کا ہمیشہ لڈو بڑھا ہی دکھتا ہے لیکن آپ سوچو کہ اس کی جو روٹی ہیں تین کی دو ہو جائے اور میری دو روٹی میں سے اب تین ہو جائے تو یہ جادو اور چمتکارنا بہت پرے تاتمائے نہیں کرتی ہیں یہ صرف بھگوان کر سکتے ہیں اور وہ اس کی روٹی بھی کم نہیں کریں گے اور تمہاری روٹی بھی بڑھ جائے گی اسے ایشور کہتے ہیں لیکن یہ بھائی صاحب کچھ اور ہی سوچ رہے تھی کہ مارکٹ میں صرف اور صرف میرا کام چلے باقیوں کے کام پر تو کیا نظر لگوا سکتا ہے اس نے کہاں کوشش کر کے دیکھ سکتا ہوں انہوں نے بلکل اپنے ٹھیک سامنے ایک اور دکان تھی اسی طرح کی جن کا یہ ویپار تھا اس کے لئے دکان پر لاکر رکھا یہ بھائی صاحب نے اور دکان کھلنے سے پہلے آ کر وہ رکھ کر چلے گئے وہ گلتی سے الٹا پڑ گیا کہتے ہیں نا اس میں ٹرائے ٹیسٹنگ نہیں ہوتی ہے اور وہ الٹا اس لئے پڑ گیا کہ وہ جو بھائی صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت پہلے کسی نے کچھ کروایا تھا ہماری دکان میں تو ہمارے کاؤنٹر کے نیچے جو فرش ہے اس کے پاس سمان ایک طرح سے بہت سمیں پہلے کسی نے دبایا تھا اور اس کا جو نیگٹیو امپیکٹ ہے وہ اب جا کر پڑ رہا تھا تو انہوں نے دکان میں پوجہ پا ڈھون کروانے کے بعد کیلہ بندوار کھا تھا اب جب کیلہ بنا ہے نا تو تین بار اس پر آپ کتنا بھی ٹوٹ کا تیج پڑھ لو وہ لوٹ جائے گا ہاں اگر اس پڑھنے والے چوتھی بار بھی کرا اور وہ ہی 45 دن کا پڑھنے والا 45 دیز پڑھنے والا ایک دو دن والا ایک دو گھنٹے والا تو کام بھی نہ کرتا کیلے پر اور وہ جو واپس پلٹے گا تو جتنا برا کرا ہے اس سے برے میں واپس آئے گا ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا دکان پر جو چیزیں ہو رہی تھیں لڑکے نے بتایا کہ سامنے والے نے کیلہ بندوارک کا مالک اس وجہ سے وہ پلٹ گیا ہے آپ کی دکان پر ہم سب کام کرتے ہیں یا تو تین دن کی دکان بند کرتے ہو تو میں تین دن میں نورمل کر سکتا ہوں یا تین دن میں یہاں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے مالک تین دن دکان بند کرتے تھے آپ کو پتا ہے یہ لڑکا یہاں پر دو سال تک نئی نئی چیزیں کرواتا رہا ان سے جو آدمی سو پرسنٹ ویپاری تھا وہ پچاس پرسنٹ ویپاری رہ گیا کیونکہ پچاس پرسنٹ تو یہ ٹونے ٹوٹ آ گیا تھا ایسا کر دو تو یہ ہوگا اور ہو رہا تھا ایسا کر دو تو ویسا ہوگا لیکن اس کے پاس سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پیسے جاکا رہے ہیں پہلے روپیہ دو روپیہ کم آتا تھا بینک میں بھی دکھتے تھے گھر پہ بھی آتے تھے اور کام خرچہ بڑیا چل رہا تھا اب ویپار اس سے زیادہ ہو گیا لیکن پیسوں کا پتا ہی نہیں چل رہا کی جاکا رہے ہیں کبھی کہیں چلے جاتے ہیں کبھی کہیں چلے گئے کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا زبردستی کی چیزیں خریدنی شروع کرتی جن کا کوئی ملے زیادہ لمبے سمیت تک ہوتا ہے نہیں جو اس کے کھرچے تھے وہ بڑھ گئے تھے گھر میں پیسے تھوڑے کم آ رہے تھے ان کا جو چہرے پر ایک چمک ہوا کرتی تھی وہ اب ٹینشن اسٹریس وغیرہ میں بدل رہی تھی ان کے گھر ستی نارائن پاٹ ہوا پاٹ میں پنڈی جی نے دیکھتے بتا دیا کہ اس پر بھی اور اس کے دکان میں کرنے والے دونوں لڑکوں پر اس نے کچھ کروا رکھا ہے جو تیسرا لڑکا ہے انہوں نے یہاں اپنی دکان کو تقریباً تین مہینے کے لیے بند کر دیا وہ بھی ونٹر سیزن میں جس وقت ان کی دکان میں مطلب مال بھرا ہوا تھا تین مہینے کے لیے بند کر دیا اور یہی تین مہینے ہوتے ہیں جس میں ویپاری اپنا پروفٹ اچھا بنا دیتے ہیں اور اس توٹکے والی دنیا سے باہر آنے میں انہیں ساڑھے چار سال لگ گئے یہ بیچ میں کئی مولوی کے پاس بھی گئے ہیں کئی بھگت کے پاس بھی گئے ہیں لیکن وہاں جاتے تھے بیٹھتے تھے اور جب ان کا نمبر آتا توٹ کر چل دیتے تھے دو ایک نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس پر جو ہے اس کا اتارہ آرام سے ہوگا نہیں اور کچھ لوگوں نے تو ڈیریکٹ منا کر دیا تھا کہ ہم ہٹا ہی نہیں سکتے کیونکہ اس نے جسے بٹھا رکھا ہے کندے پر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا ہے مطلب اس نے خود یہ جانے نہیں دے رہا اسے اور جب بھی ایسی کچھ بات بتائی جاتی تھی تو یہ بس ہس کے وہاں سے چپ چپ بھارا جاتے تھے چیزیں سمجھنی بہت مشکل ہو گئی تھی اب جب ان کا اتارہ ہوا اس کے بعد آپ یقین کرو گے کہ جو مالک ایسا تھا ویپار اچھے سے جس نے گھوٹ کر پی رکھا تھا اسے چیزیں لوگوں سے پوچھنی پڑتی تھی ایسا ہو رہا ہے تو یہ مال کہاں سے آئے گا لوگ اسے دیکھتے تھے کہ کیا بول رہا ہے اس مارکٹ کا ایک بادشاہ ہے یہ اور ہم سے پوچھ رہے کہ یہ کام کیسے ہوگا دھیرے 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 کر کے یہ دوبارہ سے نومل ہوئے اور ٹوٹل ٹائم بتایا ہے کہ گیارہ سال بعد انہوں نے اس دکان کو چھوڑ کر دوسری دکان پر اپنا پیر جمایا اور کام شروع کرا یہ تھا ایک ہلکا سا ٹوٹکے کا اثر جس کو انہوں نے منع کر دیا تھا بعد میں دوبارہ کہا کہ ہماری دکان میں رکھ دیں آج کے آرٹیکل میں اتنا ہی کیسا لگا بتانا ضرور اور یہ آرٹیکل بھاگی ریت پیلس میں جو بہت ساری دکانیں ان میں سے تین لوگ ایسے ہیں جو کی پہلے کافی عمردار ہیں اور یہاں پر دکانیں کرتے تھے اب ان کی دکان ہے نہیں مجھے تو آئیڈیا ہے نہیں لیکن آرٹیکل آیا تھا آرٹیکل بریکٹ میں آگے لکھا ہے فرام ڈلی اور آگے جیسے ہی دیکھا میں نے کہا بھاگی ریت پیلس ان کرول باغ میں نے کہا ایک بار اسے پڑھ کر آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہاں آج کی ڈیٹ میں بھی یہ چیزیں ہیں اور کل کی ڈیٹ میں بھی تھیں اب آنے والے کل میں پتا چلے گا کہ کتنی بھیانک اور ہو سکتی ہیں so thank you so much for watching میرا نام نتنے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہا دیئے جائے بھولے نات تانے واد اور جیسا آرٹیکل ہوتا نا ویسے ہی سناتا ہوں میں مرچ مسالے یا سموسے میں سب ہوتنی نکالتا